سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں ریوندر سنگھ ایک بار کھانا کھانا ضرور بھول جانا پانی پینا بھی بھول جانا اور یہاں تک کی سانس لینا بھی بھول جانا لیکن شہید کرانتی کاریوں کا بلیدان کبھی مت بولنا آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ 1931 کو تین بھارت کے سپوت جنہوں نے دیش کے لیے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا بغت سنگھ راجگرو سخدیو آج ہی کے دن ان کو فانسی دی گئی تھی لاہور جیل میں تھوڑا کچھ اور بتاتا ہوں اس کے بعد میں مدے پہ آؤں گا کہ میں نے کیوں کہا ایک بار کھانا کھانا بھول جانا پانی پینا بھی بھول جانا سانس لینا بھی بھول جانا لیکن ان شہید کرانتی کاریوں کو کبھی مت بولنا جو آج ہم نے بھلا دیا آج بھلا دیا ہم نے 23 مارچ 1931 کو ان تین بارت کے سپوتوں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا ان کا قصور صرف اتنا تھا یہ بارت ماتا کو گلامی کی جنزیروں سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے بس اتنا ہی قصور تھا ان کا یہ کرانتی کاری تھے آزادی کے سپائی تھے آج ہم کھلی سانس میں ہوا لے رہے ہیں آج ہم کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں تو اس کا کارن یہی ہے ایسے ہی کرانتی کاری جن کو آج ہم نے بھلا دیا کچھ اور ڈیٹیل میں جاؤں گا یہ فانسی 24 مارچ 1931 کو ہونی تھی لیکن حالات اس قدر ہو گئے شاید یہ فانسی 24 مارچ کو نہیں ہو پاتی تو گیارہ گھنٹے پہلے ہی رات کو سات بجے لہور جیل میں فانسی کے مقرر ڈیٹ اور ٹائم سے گیارہ گھنٹے پہلے ان تین بارت کے سپوتوں کو فانسی دے دی گئی 23 مارچ 1931 کو شاید اگر آئی یہ اس وقت یہ فانسی نہیں ہوئی ہوتی شاید ٹل سکتی تھی اگر ٹل گئی ہوتی یہ جب بارت ازاد ہوا وہ ازادی کا سورج یہ لوگ اگر دیکھ پاتے تو شاید جنہوں نے اب دیش کے لیے اتنا کچھ کیا یہ سیاست میں بڑے اوچے پائیدان پہ ہوتے شاید کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے شاید اس لیے ان کو فانسی ہوئی شاید لیکن یہ باتیں ہیں یہ اب باتیں ہیں آج بات کرنے کا مدہ کیا ہے مدہ یہ ہے جو میرے بھارت کے سیاستدان میرے جمہو کشمیر کے سیاستدان شایدوں کو یاد کرتے ہیں کیمرے کے سامنے ویڈیو بناتے ہیں کیا آج آپ کی کوئی ویڈیو دیکھ ہی نہیں میں نے آج شاید آپ نے بنائی ہو پوچھ نہ کی ہو لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے آج آپ نے بھلا دیا ان کو ان تین کرانتی کاریوں کو آج آپ نے بھلا دیا بھگت سنگھ سخدیو راج گرو شایدوں کے نام پر سیاست ہوتی ہے ووٹ مانگے جاتے ہیں آج بھلا کیسے دیا آپ نے آج تیس مارچ ہے اگر پورا ٹائم میل جول کیا جائے نو بجے ہیں نو بجنے والے ہیں دو گھنٹے پہلے ان کو پھانسی ہوئی ہے تیس مارچ انیس سو کتیس کو شام کو سات بجے لاہور جیل میں لیکن کسی سیاستدان کا ویڈیو دیکھا نہیں میں نے شاید شاید الیکشن میں بیزی ہوں گے اپنا بوشے سیکیور کر رہے ہوں گے اس کی چنتہ ہوگی شاید کوئی ایسی پولٹیکل پارٹی ہوگی جس نے آج ان کو فول مالائیں چڑھائی ہوں گی ان کو یاد کیا ہوگا شاید لیکن میں نے نہیں دیکھا اس لیے عام جنمانت سے ریکویسٹ ہے ان تینوں قرانتی کاریوں کے لیے آج اپنے گھر میں دیا جرور جلائے ان کو یاد ضرور کریں انہی کی بدولت آج ہم کھلی اور آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں آزادی کا یشن منا پاتے ہیں پندرہ آگست اور چھبیس جنوری منا پاتے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج میرے سیاست دان چناو لڑنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں نہیں تو یہاں انگریز ہوتے انہوں نے بلیدان نہیں دیا ہوتا تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان کو کیسے لیکن آج بلا دیا حاج بلایا ہم شاید اس ویڈیو کے بعد کچھ لوگ ایکٹیو ہو جائیں اور اپنا پوسٹ ڈال دیں میری یہ آگرے ہے عام جنتہ سے بھارت کے نوازیوں سے جمع کشمیر کے نوازیوں سے میں جو سوچتا ہوں جو سمجھتا ہوں یہ رپورٹ میں دن میں بھی کر سکتا تھا یہ آج صبح بھی کر سکتا تھا یہ رپورٹ میں لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا ان لوگوں کو میں بیوروکریسی میں ایڈمیسٹریشن میں بیٹھے لوگ سیاست دان جن کا سوسائٹی میں سماج میں ایک رتبہ ہے میں آج ان کو آزما رہا تھا اگر یہ رپورٹ میں نے صبح دس بجے کی ہوتی بارہ بجے کی ہوتی دو بجے کی ہوتی بولوں کو یاد آ جاتا لیکن یہ تو بلانے والی چیزیں ہیں ہی نہیں اپنی جان ہی نشاور کر دی دیش پر آزادی کا سورج انہوں نے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھا لیکن ہماری آنکھ سے ضرور دیکھ رہے ہوں گے سوچئے گا اس بات کو بڑے تھنڈے دماغ سے سوچئے گا کیا واقعی شہیدوں کو ہم دل سے یاد کر رہے ہیں یا مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک بار پھر سے شت شت نمن ان شہیدوں کو ان سبھی شہیدوں کو ان تین کرانتی کوری کو نہیں ان سبھی شہیدوں کو جنہوں نے دیش کے لیے اپنی جان قربان کر دی ان کو شردانجلی ضرور دیجئے کمنٹ باکس میں اور اپنے گھر میں ان کے نام کا ایک دیا آج ضرور جلانا انہوں نے آج ہی کے دن بھارت ماتا کے لیے بھارت دیش کے لیے سب سے بڑی چیز دان کر دی اپنی جان شبن کمار کے ساتھ تروندر سینگ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے